اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ ایس کے میں ہوں شبینہ خان اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں سبھی کی بہت ہی زیادہ فیوریٹ ریسپی جو ہے دال چاول کی ریسپی دال چاول آل ٹائم فیوریٹ ہوتے ہیں لگ بگ سبھی کے تو ان دال چاولوں کو ہم لوگ سردی ہو یا گرمی یا افر ہو برسات کبھی بھی بناتے ہیں اور ہمیشہ سب کو پسند آتے ہیں بہت ہی مزیدار سے یہ دال چاول بن کے تیارے ہوتی ہیں بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے اور جو اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ بلکل بھی سمپل نہیں ہوگا بہت پسند آئے گا تو ایک باری اس دال چاول کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں اسی طرح کی آسان مزیدار ریسپی شیئر کرتی رہتے ہوں اور ہاں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آجائے تو اسے لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا تو چلیے پر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سمپل سی دال چاول کو کیسے بنایا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں یہاں پر 300 گرام باسمتی رائس اس کو لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیے 1500 گرام یہ ہمارے پاس لال مسور کی دال ہے تو میں نے یہاں پر یہ لیے اس طرح سے یہ آتی ہے بلکل یہ لال مسور آپ کہہ کے مارکٹ سے لیں گے تو آپ کو ایزلی مل جائے گی تو اس کو اور یہ جو رائز ہمارے پاس یہ لانگ گرین باسمتی رائز ہے تو اس کو اچھے سے سوک کرنا ہوگا آدھے گھنٹے کے لیے واش ہرنے کے بعد تو وہ میں آگے دکھا دوں گے آپ کو اور اس کے ساتھ بنائیں گے کچھ چٹنی جو میں نے یہاں پر لیا ہے دھنیا پودینہ، ہری مرچ، لسن اور آمبیا یعنی کہ کچھی آم جی سے بولتے ہیں کری بولتے ہیں وہ تو بس وہ لے لیا ہے اس کو چلا لیں گے مکسر میں اور اس کو چٹنی بنا کے تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے آدھرک لسن اور ہری مرچ اس کو باریک کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو باریک کٹ کیا ہے اور دو میڈیم سائز کے لیے میں نے ٹماٹر ان کو بھی رفلی چاپ کر لیا ہے اب یہ جو چاوال ہے اس کو پہلے اچھے سے واش کر لیں گے تو میں نے یہاں پر ایک برطن لے لیا ہے اس میں یہ چابلوں کو ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور پانی کو ایٹ کرنے کے بعد چابلوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے چابلوں میں ایک وائٹ وائٹ سا پاؤڈر آپ کو نظر آئے گا تو اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے آپ دھوئیں گے اور اس کو کم سے کم تین سے چار پانی کے ساتھ آپ اس کو دھولی جیگا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے سوک ہونے کے لیے تو میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے اور اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر کور کر کے اور اب اس کو چلتے ہیں دال بنانے کی طرف تو دال کو سوک نہیں کریں گے بہت جلدی بن جائے گی اور جو میں نے آپ کو چٹنی دکھائی تھی وہ میں نے پیس کے یہاں پر رکھ لی ہے تو یہ ہماری امبیا پودینے کی چٹنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے دال چاول کے ساتھ سرک کرنے کے لیے اب میں نے جو دال لی تھی اس کو واش کر لیا ہے اچھی طرح اور میں نے کوکر میں لے لیا ہے اس دال کو اور اس میں اب کچھ مسالی وگرہ ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے میں نے یہاں پر سولٹ ایڈ کیا ہے quarter teaspoon میں نے حلدی پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور half teaspoon میں نے ریڈ چلی پاؤڈر کا ایڈ کیا ہے اس میں اور اس میں میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے اس کو پہلے ہلکا سا روزٹ کر لیا ہے اور دردرہ سا اس طریقے سے اس کو پیس لیا ہے تو بس اسی طرح سے ڈالیے گا بلکل باریک پاوڈر مرد ڈالیے گا اس سے اس کا ایک ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس طرح سے دردرہ دھنیاں ڈالنے سے اس کے بعد قوارٹے ٹیسپون ادرک لیسن کا پیسٹ منس میں اٹھ کیا ہے صرف خوشبو کے لیے اور اس کو اچھے سے میکس کر دیا ہے میکس کرنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا پانی اور ڈالا تھا یعنی کہ میں نے جتنے بھی ڈال لی ہے اس سے دو گنا پانی اس میں اٹھ کیا ہے کیونکہ اس ڈال کو ہم لوگ کوکر میں بنا کے تیار کریں گے تو یہ بہت جلدی سے تیار ہو جاتی ہے تو اس لئے اس میں زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے اور اب میں نے اس میں جو کٹا ہوا ادرک، ہرے میرچ اور لسن دکھایا تھا آپ کو وہ آدھا آدھا اس میں یہی پر ہی اٹھ کر دیا ہے یعنی کہ آدھا بچا لیا ہے وہ آگے استعمال کریں گے اور آدھی پیاز میں نے یہاں پر اس میں اٹھ کر دیا ہے جو آپ کو دکھائی تھی بس اس کا ساری چیزوں کا آدھا آدھا اس میں کر کے اٹھ کر دیا ہے اور اب میں نے چاول جو لیے تھے اس میں پانی جتنے چاول تھے اس کے تین گنا پانی میں نے اس میں اٹھ کیا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے گیس پہ بوائل آنے کے لئے لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹ بھی اٹھ کیا ہے تو اب اس میں جب بوائل آتا ہے تب آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پر میری جو ڈال تھی وہ چیک کر لیں گے دو سے تین ویسل آئی ہیں تو دال ہماری بلکل پرفیکٹ گل گئی ہے جتنے ہمیں چاہیے ہیں اور یہ بہت آسانی سے گل جاتی ہے یہ لال مصور کی دال اس کو آپ کھلے برطن میں پکائیں گے تو بہت جلدی گل جاتی ہے تو یہاں پر یہ دال ہماری تیار تھی تو اس میں میں نے اب جو ٹاماٹر آپ کو دکھائے تھے وہ اٹھ کر دی ہیں ٹاماٹر کو اٹھ کرنے کے بعد اچھے سے ایک میکس کیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کیری ہے تو اس کو ایک سے دو پارٹ میں کٹ کر لیں یا پھر چار پارٹ میں کٹ کر کے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو ایک سے دو کر لیا ہے بیچ میں جو اس کا یہ ایک بیج ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا ہے اور اسی طرح سے میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہیں دونوں تو اسی طرح آپ بھی کر لیں اس کا جو ایک ٹیسٹ آتا ہے دال میں وہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے اب دال میں ہلکا سا بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ اس میں رفلی کٹ کیا ہوا اسی طرح سے اٹ کر دیا ہے اور بوائل آ رہا ہے اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور میکس کر کے ایک سے دو منٹ اس کو اسی طرح سے پکا لیں گے اور پکنے کے بعد جب یہ بوائل آ جائے گا تیز تب اس کو کور کر کے سائیڈ رکھ دیں گے گیس کر دیں گے بلکل آف اب جو یہاں پر چاول تھے اس کو دیکھ لیں گے اس میں ابھی بوائل آنا شروع ہو گیا ہے کافی اچھے سے بوائل آ رہا ہے اس میں تو اس کو زیادہ دیر پکائیں گے نہیں نہ ہی اس کا گلنے کا ویٹ کریں گے پس اس میں ایک تیز سا بوائل آ جائے بس اتنی دیر اس کو پکا لیں گے تو یہاں پر میں نے گیس جو ہے وہ بلکل آف کر دی ہے اور اب یہاں ہمارے چاول ریڈی ہے اس کو پسا لیتے ہیں اور پسانی کے بعد اس کو دم لگائیں گے تو یہاں پر چاول میں نے پسا لیے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اب اس میں ایک چمچ تھوڑا سا دیسی گھیہ میرے پاس اس کو ایٹ کیا ہے اور اسی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو میکس کر دیں گے سب طرف کیونکہ اس سے ایک خوشبو تو آئے گی ہی اور ساتھ میں اس کا ذائقہ اور اس کی رنگ دونوں چینج ہو جائے گی اس میں ایک شائننگ سے آ جاتی ہے چاولوں میں تو یہاں پر میں اسی طرح سے اس میں ایٹ کر دوں گے اور اس کی چھٹکی پر فوڈ کلر اس میں ایٹ کریں گے تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کٹ دیجئے گا ورنہ اگر آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب اس طرح سے بناتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے سے نظر آتے ہیں چاول اور دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں اور جس کو سرف کریں گے ان کو بھی بہت پسند آتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا پلین سے کلر فل بنا دیا ہیں تو اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بھی اس طرح بنا لیجئے گا اچھے دیکھتے ہیں اب میں نے یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب کیوڑا وارٹر اس میں ایٹ کر دیا ہے خوشبو کے لیے اور بس اس کو رکھ دیں گے وہ بلکل سلو آج پر قریب پانچ سے ساتھ منٹ اس کو دم لگا لیں گے چامل دم لگتے ہیں تب تک دال کا بھگھار تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین اس میں ایٹ کیا ہے گھی گھی ہمارا یہ ریگلر ہے آپ اگر دیسی گھی میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس میں میں نے پیاز ایٹ کر دی تھی جو آدھی بچائی تھی اور اس کے بعد آدھی بچائی ہوئی ادرک کٹی ہوئی وہ ایٹ کر دیں گے اور جو ہری مرچ بچائی تھی اس کو بھی یہی پہ ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے اب میں نے یہاں پر half teaspoon zira ایٹ کیا ہے اس میں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں یہ ساری چیزیں مکس کر لیں گے اور یہ جو دال ہماری ہے وہ بلکل ریڈی ہے ترکہ آپ اس میں لگا دیں گے اور میں نے یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کشمیری ریڈ چلی پاوڈر بھی آٹ کر دیا تھا تو اس سے اس کی رنگت کافی اچھی آگئی ہے اور اب میں نے چھٹکی پر گرم مسالہ آٹ کیا ہے اور دال ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہمارے چاول ہیں یہ بھی بلکل تیار ہو گئے ہیں تو یہاں دم لگ گئے ہیں اچھی طرح سے اور دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے ہمارے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں بہت سوفٹ ہیں بہت شائنی ہیں اور کلرکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو چلیے پڑا پڑ سے دال کو سرف کر لیتے ہیں تو یہ رہے ہماری دال اور دال سرف کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑا سا تڑکا جو تھا وہ اٹ کر دیا ہے اور ایک پودینے کی پتی سے گانش کر دیا ہے کافی دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے تو آپ جب سرف کیجے گا تو اسی طریقے سے سرف کیجے گا اب میں آپ کو چاوال بھی نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ وہ بھی دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے بلکل ایک ایک دانہ الگ الگ سے بن کے تیار ہوا ہے نہ گیلے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپس میں چپکے ہیں بہت سوفٹ چاوال ہیں اور بہت ہی مزی کے بن کے تیار ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے پودینے اور امبیا کی چٹنی بنائی تھی وہ بھی لے لیا ہے تو ہے نا یہ بلکل پرفیکٹ مینو فور لنچ آپ اس کو گرمیوں میں لنچ میں بنا کے سوف کریں گے بہت پسند آئے گی اور آپ کا یہ کام بھی جھٹ پٹ سے ہو جاتا ہے جب ہم لوگ دال چاوال بناتے ہیں تو بلکل آسانی لگتی ہے بس لگے ہاتھ یہ دال چاوال بن کے ہمارے تیار ہو جاتے ہیں اب میں نے اس کو یہاں پر سوف کر لیا ہے دیکھیں کتنے مزیدار سے دکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو اسی طریقے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہماری ریسپی کو فالو کیجئے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے بتانا بلکل مت بھولیے گا کہ آپ نے یہ دال چاوال بنائے آپ کو کیسے لگے یا جن کو آپ نے سرف کی ان کو کیسے لگے پسند آئے ہو تو لائک کیجئے میں انشاءاللہ اسی طرح کی آسان اور مزیدار سی ریسپی اور شیئر کرتے رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاو میں ضرور یاد رکھے گا اور cooking with s کے چینل کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے گا thank you for watching ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ